موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں سید آمیر حنیف آپ دیکھ رہے ہیں گوانیوز کیا کیسی آر مرکز میں بی جے پی حکومت کو تبدیل کرنے میں کامیاب ہوں گے کیا پرشاند کشور کی رفقہ ٹی آر ایس کو نیشنل پارٹی بننے میں مدد دے گی ان دنوں یہی سوال موضوع بحض ہے کیسی آر جنہوں نے کئی اہم حساس معاملات میں انڈی اے حکومت کی ڈیریکٹ انڈیریکٹ مدد کی تھی ان دنوں موضی حکومت کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گئے ہیں اور کیسی آر کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ وہ اپنی دھنکے پکے ہیں تلنگانہ میں بی جے پی صفر سے پانچ نیشستوں تک پہنچ گئی اور بلدی انتخابات میں اس کے غیر معمولی بڑتی طاقت و تعداد نے ٹی آر ایس کے حلقوں میں بیچنی پیدا کر دی ہے بی جے پی نے دوسری پیاستوں میں جو مظاہرہ کیا اور جائز اور ناجائز طریقے سے جس طرح سے اقتدار حاصل کیا اس کے بعد یہ گمان غالب ہے کہ اگلے اسمبلی الیکشن میں بی جے پی کی طاقت تلنگانہ میں مزید بڑھے گی پرشاند کی شور نے بی جے پی کے علاوہ بہار میں نتیش کمار مغربی بنگال میں ممتہ بنرڈ جی کی کامیابی میں اہم رول ادا کیا ہے اب تلنگانہ میں وہ ٹی آر ایس کے ساتھ ہیں کانگریس سے بھی وہ واپستہ ہوئے تھے مگر کانگریس جتنے خانوں میں بٹی ہوئی ہے اس نے پرشاند کی شور کو معایوس کیا ہے دیکھیں یہ ٹی آر ایس کے ساتھ پی کے کیا گل کھلاتے ہیں تلنگانہ میں نارٹیز ریسیڈنشل سکولز آل ایر سکس کینڈل کی تحقیقات کا آغاز ہو گیا ہے چونکہ یہ حکومت تلنگانہ کا ادارہ ہے اس لیے اگر الزامات سچ ثابت ہوتے ہیں تو یہ ذمہ دار افراد کے لیے شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے آل ایر سکول کی جس طالبہ نے اپنے لیٹر کے ذریعے جسم فروشی یا فلیش ٹریٹ کا انکشاف کیا ہے اس کا تحفظ بھی ضروری ہے درہ دھمکا کر یا لال از دے کر پردہ پوشی ممکن ہے ٹیمیریز بلا شبہ حکومت تلنگانہ کا ایک بہترین پروجیکٹ ہے مگر اس سے متعلق کئی الزامات ہیں بعض آلہ عوضے داروں کے عزیز و اقارے مختلف سکینڈلز میں ملوز بتائے گئے ہیں چاہے وہ فرنیچر کی خریداری کا معاملہ ہو یا اسٹاف کے اپوائنٹمنٹ کا معاملہ میاری اقضاء کی فراہمی کا ہو یا مسلم اکثریت کے باوجود مذہب سے دوری پیدا کرنے کے باز اسٹاف کی جانب سے کوششوں کا معاملہ ہو ایک اے خان اور شفی اللہ بلا شبہ تجربہ کار اور مقلد ذمہ دار ہیں مگر ان کے علم میں لائے بغیر جو واقعات پیش آتے رہتے ہیں ان کی تحقیقات ضروری ہے ویمنز کالیج کوٹی میں اٹھاویس تا تیس مارچ کو منقض ہونے والے عالمی اردو کانفرنس کو ناکام بنانے کے لیے باز گوشوں سے سازشوں کا انکشاف ہوا ہے اس کانفرنس میں ڈائس پر جگہ حاصل کرنے کے لیے بعض سیاستدانوں کی جانب سے آرگنائزرز پر دباؤ ڈالنے کی شکایت ملی ہے دلچسپ بات یہ ہے کہ اٹھاویس مارچ کو عالمی اردو کانفرنس کے افتتہائی اجلاس میں دکن کے آخری تاجدار نواب میر عثمانی لکھان پر ڈاکومنٹری پیش کی جا رہی ہے اور اس اجلاس کے مہمانے خصوصی اندریش کمار ہیں جو آر ایسس سے تعلق رکھتے ہیں نظام سے متعلق اندریش کمار کے تاثرات اہمیت کے حامل ہوں گے کیونکہ آر ایسس اور اس کی تمام تنظیمیں نظام کی مخالفت کرتی ہیں دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ اقلیتوں کے جتنے اہم تعلیمی ادارے ہیں وہاں کے وائس چانسلرز اپنے تقرر کے بعد اندریش کمار کا آشروات لے کر اہدے کا جائزہ لیتے ہیں ہیدر آباد کی بعض کاغذی تنظیموں اور بوگرس خائدین نے اس کانفرنس کو ناکام بنانے کے لیے سازشیں کی ہیں نویڈا کی سڑک پر آدھی رات کو ایک ونیس سالہ لڑکے کی ہندوستانی فوج میں شمولیت کے لیے سیلف ٹریننگ کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے جس کے بعد ہندوستانی فوج نے انہیں نوکری کی پیش کش کی ہے تاہم انہیں ہندوستانی فوج میں شامل ہونے کے لیے تمام لازمی ٹیسٹ پاس کرنے ہوں گے خیال رہے کہ نوجوان پردیب مہارا کا تعلق ریاست اترکھنٹ کے المورا سے ہے وہ اتر پردیش کے شہر نویڈا میں رہتے ہیں اور وہیں واقعہ مکڈانلڈ میں کام کرتے ہیں صافی اور فلمساز ونوٹ کاپری نے ان کی ویڈیو سوشل میڈیا پر شیئر کیے جبکہ وہ رات میں نویڈا کی سڑک پر دوڑ رہے تھے اس ویڈیو کو لیفٹنینٹ جنرل ریٹائر اتا حسنین اور لیفٹنینٹ جنرل آر ستیش دوہ جیسے سابق فوجی افسران سمیت بہت سے لوگوں نے شیئر کیا ہے دونوں افسر نے اس نوجوان کی بہدوری اور عظم کی تعریف کی اور ان کی مدد کے لیے کمان ریجمنٹ کے کرنل لیفٹنینٹ جنرل آر پی کلیتا سے خصوصی امداد کی درخواست کی جنرل حسنین نے اپنے ٹویٹر پر لکھا ہے کہ خوشی ہے کہ کمان ریجمنٹ کے کرنل نے اس نوجوان کے لیے رضا مندی دیئے کہ اگر وہ چاہتے ہیں تو پھر بھرتی کا پورا موقع دیا جائے کوئی احسان نہیں کر رہا ہے کاپری نویڈا میں گاڑی چلا رہے تھے جبکہ انہوں نے پردیب کو دیکھا اور انہیں اپنی گاڑی میں بیٹنے کی پیشکش کی ویڈیو میں کاپری اور پردیب کے درمیان ہونے والی گفتگو کو سنا جا سکتا ہے آجے چھوڑ دیتا ہوں تم کو دوڑتے میں کیوں جا رہے ہو کھاں 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 کرتے ہو گاڑی میں چھوڑ دیتا ہوں کاپری نے انہیں گاڑی میں بیٹھنے کی پیشکش کی پردیب نے یہ کہتے ہوئے پیشکش ٹھکرا دی اور کہا میں دراصل فوج میں بھڑتی ہونا چاہتا ہوں یہ مشک کر رہا ہوں اور اپنی سلف ٹریننگ میں کوئی خلل نہیں چاہتا مزید پوچھ گئے پر نوجوان پردیب نے کاپری کو بتایا کہ وہ میکڈانلڈ میں کام کرتا ہے اور ہمیشہ گھر رات کو دوڑتا ہوا جاتا ہے یہ وہی وینوت کاپری ہے جس نے کشمیر فائل کے مقابلے میں گزرات فائل فلم بنانے کا اعلان کیا وقبورٹ سے میریج اور دگر سرٹیفیکٹس کی جرائی کے طریقے کار کو مزید آسان بنانے اور بروکرز کا رول ختم کرنے کے لیے نیا سسٹم مطارف کیا گیا ہے خزات سیکشن میں کرپشن اور درمیانی افراد کے رول سے متعلق بڑھتی شکایتوں کو دیکھتے ہوئے چیف ایگزیکیٹیف آفیسر شاہنواز خاسم آئی پی ایس نے جدید ٹیکنالوجی سے استفادہ کرتے ہوئے آن لائن درخواستوں کی اتخال اور گھر بیٹھے سرٹیفیکٹس کے حصول کا اثری سسٹم مطارف کیا ہے تلنگانہ کے کسی بھی علاقے سے عوام سرٹیفیکٹس کے لیے آن لائن درخواست دے سکتے ہیں اور انہیں کوریئر سرویس یا پوسٹل کے ذریعے سرٹیفیکٹس پہنچایا جائے گا آن لائن درخواستوں کے اتخال کا مقصد خزات سیکشن میں درخواست گزاروں کے حجم کو روکنا اور بروکرز کے سرگرمیوں کا خاتمہ کرنا ہے آج کے بلٹن میں بس اتنا ہی امید ہے کہ آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیا ہوگا بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں خدا حافظ